نمشہ دوستو دوستو آج کے دور میں ہمارا لائف سائل اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کب بیمار پڑ جاتے ہیں باہر سے تو دیکھنے میں ہم تندرست لگتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا شریر کمزور ہوتا ہے غلط خانپان کے چلتے آج کل جو سب سے بڑی پریشانی یواؤں میں ہو رکھی ہے وہ ہے خون کی کمی ایسے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ایک ایسا گھرے لوں نسکا جو آپ کی خون کی کمی کی اس پریشانی کو کم کر سکتا ہے اور وہ نسکا کیا ہے بتا رہی ہیں حکیم سلمان خان صاحب سپستان انناب السی یہ سو سو گرام خریدیں اور اس میں تیس گرام پیپلیں ملائیں اور اس کو خوب باریک پاورڈر بنا لیں ایک چب میں صبح کھائیں اور یہ جب کھائیں آپ تو ایک چیز آتی ہے نمک زیتون نمک زیتون اپنے پاس رکھیں اور جب یہ کھائیں تو اس میں ایک چھٹکی نمک زیتون ملا کر صبح خالی پیٹ کھائے کریں گرم پانی کے ساتھ تو اس سے آپ کی سمسیہوں کا سمادھان ممکن ہے ایسے ہی تمام بیماریوں کے اثردار گھریلی اپائیوں کو جاننے کے لیے آپ حکیم سلیمان جی کے اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھئے اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم سلیمان پر ضرور آئیں ہمارے داماد ہیں تو ان کا کبج رہتی ہے پیٹ میں اور لیور پیٹی ہے اور بلگم بن جاتا ہے موہ میں ہر سمیں بلگم بنا رہتا ہے اور جبان میں جو اچھ ازے پڑ جاتے ہیں چھیک ہے اور کوئی سوال جی اور ہے کہ ہمارا ابھی ہم پانچ مہنے سے قریب یہ شیئر آرکیر پی شیئر کھا رہے تھے ہمیں بڑی آرام تھی تو ہم کیا کریں گل سیاں لے سکتے ہیں جی جی ضرور لے سکتے ہیں اور محنت نہ کریں کچھ دن جب تک علاج چلے اور ویسٹن ٹوائلٹ کا استعمال کریں اور کوئی سوال بھی بتائیے جو ہوتا ہماری بہت سنیتا ہے وہ کچھ لیور سے بات کریں گی جی جی بچہ السلام علیکم جی نوستے میں پانچ مہینے سے گونسیاں کھا رہی تھی آرثرائٹیز کے لیے پہلے سے تو بہت آرام ہے پہلے تو میری ایڈی میں بھی بہت دلد ہوتا تھا اور بہت پین رہتا تھا کھڑے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے تو بہت پین رہتا تھا لیکن آپ گھنٹوں بھی کھڑے رہ جائیں تو اتنا پین نہیں ہوتا لیکن اب سیل ہوتا ہے بسکہ کبھی کبھی نی میں مورتا نہیں ہے تو پین ہوتا ہے مطلب اسی فلیکسبلٹی نہیں رہ گئی ہے بیٹا آپ ہیلڈی ہو بہت آپ ہیلڈی ہو ہاں 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 میں سیونٹی فائد کے جیٹی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے جب بیٹا ایک تو ہی بہت اچھی بات ہے کہ بہت فائدہ آپ کو شروع ہو گیا اور دیکھیں یہ آئر ویڈی یعنی یونانی دوائی ہم کہتے ہیں اسے یہ روزہ نا تھوڑا تھوڑا فائدہ کرتی ہے اور ابھی تھوڑا سا ایک دو بہینیں اور بھی لگ سکتے ہیں لیکن فائدہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ کی ساس نے آپ کیلئے فون کیا آپ ساس بہو ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اٹیجمنٹ ہے اور بیٹی کی طرح آپ کی ساس آپ کو مانتی ہے تو ان کا ایسی خیال لگنا آپ بھی اور آپ تھوڑا سا وزن کم کر سکتے ہیں اپنا ڈائیٹ کنٹرول سے اور یہ دیرے دیرے آپ کا جانے لگا ہے آپ بہت جلدی پوری طرح سویست ہو سکتی ہے اور بھاگوان سے مدد مانگیں میں نے اپنا کام کر دیا آپ کو سچا مشورت دے دیا اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو فائدہ اگر بھاگوان دے تو آپ کا کوئی بھی رشتدار روگی نہ رہے اس مرض کا جس میں آپ کو فائدہ ہوا ہے اور آپ تھوڑا اور سیم بڑھتے اور علسی لے لیجے علسی کو ہلکا سا بھون کر رکھ لیجے دو تین سو گرام علسی لے لیجے ہلکا سا بھون کر رکھ لیجے پاورڈر بنا لیں آدھا چمچ علسی اور یہ گونسیا آدھا گرام اس طرح لیجے دو بار دن میں اور گرم پانی پانچ بار پیجے آپ کا پوری طرح سوشت ہونا ممکن ہے دامات کے لئے سوال تھا حکیم صاحب انہیں کبز ہے لیور فیٹی ہے بلگم آتا ہے چھالے ہیں جی بھولے دامات تو بہت عزت دی جاتی ہے ہمارے بھارت میں اور ان کے بھی یہ سب روگ اچھا ہونا ممکن ہے آپ نسکہ اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجے دیکھئے سوف سوف تو سب ہی محلہ جانتے ہیں سوف سونٹ زیرہ اجوائن سوف سونٹ زیرہ اجوائن اور میتھی کا دانہ یہ سب آپ لے لیجے سو سو گرام اور ان کا پاوڈر بنا لیجے اچھا سو ہو مطلب بھروسے کا ہو آج کل بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اس چیز پر باہر سے لاتے ہیں ملاوٹ کر کے دے دیتے ہیں تو میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ محلائیں باہر کے مسالے یا باہر کی چیزیں استعمال کریں خود پیس لیا کریں آدھے گھنٹے میں پورے مہینے کا مسالے پیس جاتے تو ویسے آپ لوگ کی بہت سمجھدار فیملی لگتی ہے آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے تو سوف سونٹ زیرہ اجوائن اور میتھی دانہ آپ نے لکھ لیا ہوگا اس کو پاوڈر بنا کے رکھیں اور نمک زیتون نمک زیتون یا نمک کلونجی یہ دو طرح دو طرح کے نمک آتے ہیں جو ان کو ایسٹیک بھی کہتے ہیں اور رسائن زیتون بھی کہتے ہیں یہ سو گرام خرید کے رکھ لیں اور یہ جو پاوڈر بے نے بنوایا ہے ایک چمچ یہ کھائیں اور اس میں دو چھٹکی ایک چمچ میں نمک زیتون یا نمک کلونجی ملائیں یہ نمکین نہیں ہوتا تو بلیڈ پریشر والے بھی لے سکتے ہیں نمکین بلکل نہیں ہوتا بلکہ ہلکا سا کڑوا یا کھارا سا اس کا سواد ہوتا ہے یہ دن میں ایک بار یا دو بار کھانا شروع کر دے پیٹ باواسیر انفیکشن گیس ایسیڈیٹی لیور قبض ان سب کا دشمن ہے یہ نسخہ آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ممکن ہے اور کیا سوار ان کو بلگم بہت آتا ہے اور جیب میں چھالے آ جاتے ہیں ہاں تو یہ تو داماد کئی ہیں یہ سارے یہ سارے رگوں کے لیے آپ کے داماد صاحب کے یعنی آپ کے داماد تو ہمارے بھی داماد ہی ہوئے یہ سارے رگوں کے لیے ہے ان کے اور بھی بہت فائدہ کرتا ہے یہ کسی کو اسکن پرابلم ہو اس کو اچھا کر دیتا ہے کسی کو یہ ہو کھجلی ہو کسی کو کسی کو سورائیسیس ہو کسی کو کڈنی میں گندگی بڑھ گئی ہو کریٹین آئین جسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈائیلیسیس کرانا پڑتا ہے یہ اس کو بھی کم رکھتا ہے ضرورت کے مطابق یہ دنیا کا بہتری نسخوں میں ہیں اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکیم صاحب آپ جو بھی نسخہ یہاں پہ درشکوں کو بتاتے ہیں اگر ہمیں اور زیادہ لاب اٹھانا ہے تو کیا سب سے پہلے ہمیں اپنا پیٹ کا حضام ٹھیک رکھنا بے حد ضروری ہے پیٹ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو دوا یہ دوا جو جاتی ہے تو یہ دوا پیٹ میں چلی گئی ہے اب ہمارا شریر اس سے کتنا کام لے سکتا ہے اور اس پروسیزر میں وہ لکویٹ جو ہمیں چاہیے وہ بنتا ہے کہ نہیں تو پیٹ ہی خراب ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا لکویٹ نہیں بن پا تھا جس طرح کا ہماری باڈی کو ملنا چاہیے پیٹ ٹھیک ہوگا تو بلکل وہی کیمیکل تیار ہوگا پیٹ میں جا کے اس کی صورت شکل سب بدل جاتی ہے یہ ایک لکویٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو خون میں مل کر اور انسان پہ یعنی روگی پر کام کرتا ہے تو اگر وہی خراب رہے گا تو اس میں تھوڑی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آدمی کو دیر سے فائدہ ہو دلکل چلیے سی کے ساتھ کچھ اور کالرڈ سواگت کر لیتے ہیں موہن لال جی ہیں اگلے کالرڈ سواگت ہے آپ کا میں نے ابھی ہمارے بہو کے کمر میں دب تھا تو میں نے پیدا آپ کے یہاں سے میں نے سیاہ گون سیاہ موہیا ہے وہاں آگیا ہے جی اس کو لے رہے ہیں جی اس کو لے رہے ہیں تھوڑا آراب مرسوس ہو رہا ہے بہت بہت دھنیواد ہے میں ان کو بہت تائم سے دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کے جو نکتے ہیں میں حاجم صاحب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں بہت زیادہ میں آپ سے خوش ہوں میں آپ کا چینل روز دیکھتا ہوں اور میں سب کو بتاتا ہوں کہ آپ ان کے چینل سے جھڑیں اور ان کے سارے دوسرے آپ لے رہے ہیں میں آپ کا بہت بہت آور پکڑ کرنا چاہتا ہوں میں بہت صحیح سے آپ سے بات کرنا کی کوشش کر رہا تھا لیکن آج میں بہت اچھا ہوا ہے کہ میں آپ سے بات کرنی اور میرے اپنے بیٹی کے لیے چیمانگوائے تھا وہ گون سیاہ وہ میرے پاس آ چکا ہے اور میں ڈیلی اس کو لے رہا ہوں ہمارے جو ہے میں تو دے رہی ہیں اور ان نے یہ بتایا کہ مجھے جو ہے اس میں کیا چیزیں کھانے کے کیا جو کرنا ہے کیا بدفریج ہے یہ بتایا ہے ان نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے آپ کی بہو کو محبت کرتے ہیں آپ اور واقعی آپ بہت اچھے انسان ہیں میری نظر میں اور کیونکہ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کا فیڈبیک دینے کے لیے کال کیا ایسے لوگ کافی کم ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایسے بہت اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو فیڈبیک بھی دیتے ہیں اچھا دیکھئے اگر ان کو کوئی چیز نہیں چلتی ہو جو پیٹ خراب کرتی ہو یا کھانسی کرتی ہو تو وہ نہ کھائیں اکثر حکیم لوگ کھٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں لیکن ان کو اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو کھا سکتے ٹھیک ہے اور نقصان ہوتا ہے کھٹی چیز سے تو روک دیں علاج کے دوران بلکل نہ کھائیں بس میری ایک ہی ایک ہی میری آپ سے گزارش رہتی ہے کہ آپ جس وقت علاج کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ویسٹن ٹوائلٹ ہونا چاہیے گھر میں اور پہنچے والا کام بہت مشکل والا کام ہے میں تو کبھی زندگی میں لگانا پڑا مجھے پہنچا یا جھاڑو تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس بیماری میں گھٹنوں یا کمر کے درد میں جھاڑو پہنچا کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں کچھ دن کے لیے اور بہت مبارک کہ آپ کی بچی کو آپ کی بہو کو فائدہ ہو رہا ہے اور بس یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آپ تو وہ خود ہی پہلے کر رہے ہیں اب میں انرود بھی نہیں کر سکتا لیکن میں سب سے انرود یہی کرتا ہوں کہ اگر بھگوار نے آپ کو کسی راو میٹریل کے ذریعے فائدہ دیا ہے تو پھر بھگوار نے آپ کو فائدہ دے دیا بھگوار کو اور خوش کریے کسی غریب آدمی کا علاج اپنے پاس سے کرا دیجئے جس کے پاس پیسے نہیں ہو یا کوئی ایسا ہو جو بہت دن سے تکلیف میں ہو تو اس کے لیے دعا بھی کریے اور ممکن ہو تو اسے دعا بھی بتائیے کہ بھئی دیکھو یہ کھاؤ گے تو ہماری بہو کو اس سے فائدہ ہوا تو ایسے آدمی ہر آدمی سو دو سو رشتدار رکھتا ہے آپ کے جو جتنے بھی ملنے والے رشتدار یار دوست سب ہیں سسرال میکہ جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں پر کوئی روگی رہنا نہیں چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ روگی آپ کے خاندان میں آپ کے دوستوں میں کوئی بھی ایک بھی روگی نہ رہ جائے جس تک آپ بات نہ پہنچائیں بہت بہت دھنیواد آپ سے میں بہت امپریس ہوا میں آپ کو سلام کرتا ہوں